زلہ پونچ کے تمرہ علاقے میں ایک خاتون اور اس کا بیٹا آج اس وقت زخمی ہوئے جب وہ سکوٹی پر سوار تھے اور ایک گاڑی نے انہیں ٹکر ماری جس کے نتیجے میں وہ سڑک سے نیچے جا گرے ابھی ملی اطلاق کے مطابق خاتون کو ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق ایک سکوٹی زیرے نمبر جے کے بارہ بی چھالیس تین تیس منڈی سے پونچ کی جانب جا رہی تھی تمرہ کے علاقے میں باولی کی نزدیک ہی ایک گاڑی جس کا نمبر جے کے بارہ اے اٹھ سٹھ بائیس ہے اس نے سکوٹی کو پیچھے سے ہٹ کیا جس کے نتیجے میں سکوٹی چلانے والا لڑکا اور اس کی ماں سکوٹی سمیتھ سڑک سے نیچے جا گرے اور زخمی ہوئے بتایا گیا کہ خاتون اس میں زیادہ زخمی ہوئی اور ان کے بیٹے کو بھی چوٹ آئی جنہیں بعد ازاں علاج و مالجے کے لیے راجہ سب دیر سنگھ زلہ ہسپتال پونچ منتقل کیا گیا وہاں ہم نے میڈیکل سوپٹن ڈسٹک ہسپتال پونچ ڈاکٹر نصرد بھٹی سے جب بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ان دونوں کا علاج و مالجہ پونچ میں ہی کیا گیا لیکن خاتون کو چونکہ ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی اور اہلے کھانا بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں لے جانا ہے لہٰذا انہیں سری نگر منتقل کر دیا گیا ہے وہیں ہم نے پولیس ایتھارٹی سے بات کی ہے تو انہوں نے زخمیوں کے پہلے شناخ کروائی ہے خاتون کی شناخ زرینہ بیگم وائف آف ممتاز حسین کے بطور کروائی گئی ہے اور ان کے بیٹے کی شناخ اشفاق حسین صناف ممتاز حسین کے بطور کروائی گئی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ یہ گاڑی ہٹ کرنے کے بعد موقع سے نکل گئی تھی لیکن اس معاملے کو لے کر ایک کیس پولیس سیشن منڈی میں زیرے دفعہ دو سو اناسی اور تین سو سینتیس درج کیا گیا ہے اور تحقیقات کو شروع کر لیا گیا ہے دیکھتے ہیں پونچ ٹائمز پونچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدر منڈی کی اور جا رہے تھے اور دیکھا یہاں پہ پانی کے ساتھ جو ساتھرا پول سے آگے نکل کر ہم پولیس سے آگے نکل کر جب آتے ہیں پانی ہے جہاں پہ جہاں پہ ٹوریسٹ وغیرہ رکھتے ہیں تو وہاں آگے موڑ سے ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے ہم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک سکوٹی والا جو ایک رائیڈ کر رہا تھا ان کے ساتھ فیمیل لیڈی تھی اور وہ ان کو کسی گاڑی والے نے کار تھی اس نے ان نے بتایا کہ کار نے ہٹ کیا اور ہٹ کرنے کے بعد رن ہو گئے اور یہاں سے باگے اور لیڈی کی اتنی بری کنڈیشن ہے اور اس کو یہاں پہ ماتھے پہ چوٹ بھی آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ بول رہی ہے کہ میری ٹانگ جو ہے وہ بھی فرکچر ہے ابھی یہاں کے لوکل جو ہیں ٹیچرز جو ہیں سکول سے واپس آ رہے تھے اس کے علاوہ لوکل ریزیڈنس یہاں پہ آئے انہوں نے ان کو ان کی ہیلپ کی ہیلپ کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ گاڑی جو ٹیچروں کی تھی اس میں ان کو بٹھا کر یہاں سے فردر ڈسٹرک ہسپیٹل پنچ کی طرف لے کر گئے مجھے بڑے افسوس کی بات لگتی ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں کہ ان کیس ان سے کوئی بھی سڈن کیس ہو جاتا ہے تو اس کیس میں وہ روک کر ان کی ہیلپ کرنے کے بجائے بھاگ جاتے ہیں بھاگنے سے کسی چیز کا کوئی حال نہیں ہوتا حالانکہ انسانیت کے ناتے ان کو روکنا چاہیے تھا اگر ان سے کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ان کو لے کر واپس جو ہے ڈسٹرک ہسپیٹل پنچ یا ڈسٹرک ہسپیٹل منڈی ہسپیٹل کے اندر لے کر جاتے ہیں بہرحال ان میں یہ کام نہیں کیا وہ ہٹ ڈڈرن کا میں یہ بات کہوں گا جو ہمیں لوگل ریزن سے یہ چیزیں پتا چلی تو میں یہی کہوں گا گورنمنٹ سے اور جو لوگل ایڈمیسٹریشن ہماری پولیس ایڈمیسٹریشن یا سیول ایڈمیسٹریشن کے ان چیزوں پر تھوڑی سی نظر سانی کی جائے اور ان پر کڑے اقترامات جو ہیں وہ اٹھائے جائے